کہ انڈیا نے اور امریکہ نے آج کل میں جو سائن کیا ہے بیکہ کا جو کانٹریکٹ وہ ہمارے لیے بڑے اس کے خوفناک وہ ہیں وہ نیکس لیول پہ کوپریشن کے کیا ہے بہت کریں کہ ٹرم کی کورممنٹ جا رہی ہے کوئی بھی جانے والی کورممنٹ سے اتنا بڑا کانٹریکٹ نہیں کرتا کہ انہوں نے ایکسس دے دی ہے انڈیا دینے جا رہا ہے امریکہ کو ان کی جغرافیائی پوری جی آئی پی سسٹم یوز کر کے تو انہوں نے جو مزائل دیئے ہیں اور جو ان کا سارا وہ سسٹم ہے انہوں نے کہا جو اس کی وہ ریکوائرمنٹ ہے انڈیا بڑا کنزروٹیو ہوتا تھا اور وہ چائنہ کے مقابلے میں آپ کیونکہ میچ کر رہا ہے اچھی بات ہے آچھا سنو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد گھنٹی وجہ دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائی اور اس کے لیے جو انڈیا اپنا نیکس لیول بڑھا رہا ہے اور ہمارے پہ بھی کونسیکونسز ہیں سو ہمیں اپنے خارجہ افغانستان اور یہ انڈیا پہ یہ ان مسئلوں پہ نظر اکری پڑے گی یہ سارا جو تقریب کاری بھی ہے اسی کے زیادہ تر شاکسانے ہیں بلوستان میں بڑا زیادہ ہوا ہے اور ہم بہت زیادہ ان باتوں پہ غور نہیں کر رہے ایک تو مہنگائی کی وجہ سے پساب ہے دوسرا یہ گندی سیاست ہوگی بھی ہے تو اس کو بھی کسی کو غور کرنا ہے ہمارے صاحب کیا ہر بار جو ہم انڈیا پہ ڈال دیتے ہیں کیا یہ دروب میں انڈیا بھی فیکٹر ہوگا بہر بھی بڑے فیکٹر ہوں گے میں یہ نہیں کہہ رہا مگر ہم نے تو اپنے ملک کی فائزت کرنی ہے نا ہمیں پتا ہمیں پتا کہ یہ ہو رہا ہے تو اس لیے اور یہ کوئی بانا نہیں لیا جا سکتے کہ انڈیا کر آ رہا ہے تو ہم ہم نے اس کو روک رہا ہیں جو بھی فیکٹرز ہیں بات یہ ہے کہ یہ اس لیے پشاور کا بہت خطرناک ہے کہ فنگرز کروس کہ خدا نہ خانتا یہ آگے ٹرینڈ جو نظر آ رہا ہے کہ پشاور میں کے پی میں پشاور میں لکی لی جو ہے اربن سینٹرز میں کے پی کے اوپر جو ہے نا یہ دو سال پہلے پشاور میں ہائی کورٹ کے باہر ایک چھوٹا سا دھماکہ وہ آدھا کنٹرول کر لیا گیا تھا اور وہ ملزم بھی پکڑے گئے تھے ڈیٹھ دو سال سے نہیں ہوا تھا تو ایک تھوڑا سا ایک سکون مظر آ رہی ہیں جو اربن سینٹرز پہ حملے ہو رہے ہیں پہلے اور مذہب سے ریلیٹر ہے کورٹا کا دھماکہ جو تھا مذہب سے نہیں تھا مگر مولانا عادل کو کراچی میں مارا گیا پھر یہ مدرسے میں یہاں پہ اٹیک ہوا تو جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آگے تو سلسلہ یاد رہے ہیں کہ ہم نے غور نہیں کیا ہماری داخلی سیاست اتنی اس میں گن پڑ گیا رہا ہے کہ اسی تواتر سے پچھلے ایک دو مہینے میں سکورٹی فورسز کے اوپر بہت زیادہ حملے ہو رہے تھے اور اس کا فوکس جو تھا وہ نورت وزیرستان ساؤلت وزیرستان اور باجار تین تین اجنسیوں میں زیادہ وہ تھا اب یہ شہروں میں بھی آ رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے علاقار اگر انڈین فیکٹر بھی ہوگا تو ان کے علاقار ہے نا یہاں پہ ابھی وہاں پہ ٹی ٹی پی جو ہے فضلاللہ گروپ جو خاص طور پر یہ ان کو وہاں پہ کیونکہ صلاح ہو رہی ہے طالبان کی اور افغان گورنمنٹ کی اور امریکیوں کی ملکے تو وہاں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے جنگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے اور وہ یہاں پہ دوبارہ سپیس لے رہے ہیں کبھی سارے لوگ جو پکڑے جاتے ہیں وہ دیر کے راستے یہ مالاکانڈ اور ادھر سے جو ہے نا یہ سارے واپس یہاں پہ آتے ہیں مگر یہ بس صرف دعا یہ ہے کہ یہ سلسلہ یہ لانگ ٹرم اس طرح کا تواتر چلتا نہ رہے اور ہمیں اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ مہنگائی بڑا ہے اور یہ مگر یہ جو ہمارے اپولیشن والے ہیں ان کو شکر ہے کہ کوئٹہ کے جلسے میں ہوا دماغہ دور ہوا دور ہوا تو اس کے بعد سے اب یہ پشاور میں نیکٹ جلسہ ہونا ہے خدا نا خواستہ یہ آئندہ آنے والے دلوں میں صرف انسان امید کر سکتا ہے کہ یہ تواتر سے نہ رہے اور آج جو ہے اچھا یہ ہوا کہ پرائم نسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے رات کو نین نہیں آتی پھر مہنگائی کا سوچ سوچ کے مگر مہنگائی کا جو صدباب کرنا ہے اس کی کہانی اندرونی کیابنٹ میں اچھی بات ہے کہ ڈھائی گھنٹے بڑی دعا دار اس پہ بیعث ہوئی ہے اس کی سٹوری بتاتے ہیں مگر اس کا صدباب کیسے کرنا ہے میں تھوڑا سا پریشان یہ ہو گیا ہوں کہ ایک بات ثابت ہوگی اس ملک میں کہ پرائم نسٹر کا صرف ایماندار ہونا کافی نہیں ہے جو یہ تھیسز بن گیا تھا کہ اوپر سے ایماندار آدمی آ جائے سارا ملک ٹھیک ہو گیا ہے نہیں اب یہ ثابت ہو گیا کہ پرائم نسٹر کا ایماندار کے ساتھ اکل مند اور تجربہ کار اور سسٹم کا تجربہ بہت ضروری ہے یہاں پرابلم میں ایک نظر آتی ہے کہ پرائم نسٹر کی بھی ہوں تا جاب چل رہی ہے فرس ٹائم ارز کو آپ نے فیٹرل منسٹر بنا دیا ہے آدھے سے زیادہ جو لوگ ہیں تو وہ ایک اس کی وجہ سے جو یہ مہنگائی کا کوئی تو ہوتے ہیں نا انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں جی کوئیڑ چل رہا ہے گندوں کی وہ ہے مر آج کی جو اندرونی کہانی آپ کو بتائیں گے پراہ صاحب بھی پہلے بتاتے رہتے ہیں ہم یہ ویٹ پہ اس پہ مہنگائی ایشو ہے لوگ اس لیے اس کو ہستہ ہستہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کیا ہے تو اندرونی یہ ڈسکیشن ہوئی ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ دونوں مسئلے ہیں کہ ان کی جو ہے نا ان کو سمجھ نہیں آ رہی صرف رات کو پرشان ہونے سے غور فیکٹر پہنے سے نہیں ہے آپ کو رائٹ پیپل رائٹ پالیسی بنانی پڑے گی اس کے بغیر حاصل نہیں ہوگا اس کے بغیر یہ حل نہیں ہوگا مسئلہ آج پرائیم منسٹر صاحب نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا مہنگائی خاص طور پر گندم کی جو ہے تو انہوں نے کہا جی میں نے جینوری میں پی ایم آفیس سے یہ خاتھ لکھا اپریل سے لکھا میہ میں لکھا جون میں لکھا کہ گندم کی بھائی صاحب یہ شارٹیج ہو رہی ہے اور اس کا اس کو خرید اس کی خرید کی جائے اس کو امپورٹ کریں جو کیا ہے تو سترہ لیٹر لکھے پرائیم نسٹر آف پاکستان مظلوب ہے کہ وہ ان کی ٹیم کے اندر دہشت ہو دیدی کرکٹ ٹیم کے اندر کہ وہ جب آئی زبراکت خان کا موڑ خراب ہو جائے تو وہ سب کی ٹانگیں کامتی تھی تو یہاں یہ اس خان کا جب وہ سترہ خط لکھتا ہے تو ٹی سی پی نے انہوں نے خود کہا باقی سب نے روداد بتائی انہوں نے کہا میرا یہ آل ہے کہ ٹی سی پی نے میرے آفیس سے اتنے سترہ خط گئے کسی نے اس کا انہوں نے ٹی سی پی نے امپورٹ نہیں کی خرید گندوں کی لیٹ کر دی جس کی وجہ سے یہ پرائیمیریلی یہ گن پڑا کہ گندوں کی اس وقت آہ شورٹیج ہے اور پولیسی کا وہ بنا رہا تو سب نے باقی کی فواد آہ چوری فواد نے آہ پہلے بھی یہ بات کی تھی اور کنسسٹنٹی وہ کر رہے ہیں کہ جناب آج ان کے ساتھ عشرت صاحب بھی شامل اس میں ہو گئے کہ جناب جب اسٹیمیٹس ہی غلط ہوں گے فگرز ہی غلط آئیں گے کہ ہمارے پاس کتنی گندوں میں کتنی کی ضرورت ہے تو پلاننگ کیسے ہو سکتی ہے تو ہمارا تو کزور ہی نہیں ہے آپ پکڑیں جہاں سے سورس ہے سورس یہ ہے کہ جو بیوروکرائٹ جو ہیں اور جو میک میں ہیں وہ جب بھیجتے ہیں فگرز کی ہمیں کتنی گندوں چاہیے اور کتنی ایکسیس ہے تو ہم تو اس پہ فیصلے کرتے ہیں یہاں پہ تو انہوں نے بیس لاغ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس افراد بہت ایکسیس ہے بہت زیادہ ہے گندوں تو بیس لاغ گندوں جو ہے نا من بیس لاغ ٹن 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 گندوں جو ہے نا ٹو ملین ٹن جو ہے نا وہ بھیج دی گئی ایکسپورٹ کر دی گئی ون پائنٹ فائنٹ جو ہے وہ گمن نے کی کوئی پائنٹ فائنٹ ملین جو ہے نا وہ پریمیٹ سیکٹر نے کی تو وہ اس کو بھیج دی گئی تو اس کے بعد پھر اب امپورٹ کی جا رہی ہے کہ روس کے یہ صحیح کہتے ہیں کہ روس کے کسان کو فائدہ پوچھا دینا اپنے کسان کو نہیں پوچھانا اور شیری مزاری نے آج وہ میشہ میں ان کا آہ مدہ بنتا جاتا ہوں پہلے امبڑے ان کے ناکدے کے زمانے میں ہوتے تھے اپوزیشن میں وہ کھل کے بات کرتی ہیں وہ نے کہا جناب یہی طریقہ ہے کہ ان کو جو ہے نا جو مطلقہ افسران ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ پرائم نیسٹر کی سنتے ہیں نہ ان کی سنتے ہیں جو ہے رونگ ایسٹیمیٹس بیٹھتے ہیں فائر دیم ان کو نکالیں برطرف کریں تو وہ پھر لائے رہے ہیں براکریسی کے ہر ایک کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں دل نرم ہو جاتا ہے تو وہ مجھے اخری میں نے پوچھا جی پھر وہ برطرفی ہوئی کیونکہ جی برطرفی تو نہیں ہوئی بس وہ صرف ایک تجویز ان کی طرف سے آئی تھی اور وہ برطرفی نہ ہونے کی وجہ سے نہ کیبنٹ کی برطرفی ہے ہر بندہ آگے کیبنٹ سے پرائم نیسٹر سے جھوٹ بول کے چلا جاتا ہے اپنے لاکھوں کروڑوں کما کے چلا جاتا ہے اور کسی کے برطرفی نہیں ہوتی پرائم نیسٹر یا تو نرم دل ہیں یا بے بس ہے یا پتہ نہیں کیا ہے کہ وہ نہ کیبنٹ سے بندہ جاتا ہے نہ کوئی بابو نکلتا ہے سب کو یہ پتہ کہ نوکری پکی ہے ایس گورنمنٹ نے کرنا کچھ نہیں ہے سو لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں پچھلے سال بھی کر رہے تھے تواتر سے ہر سال وہ کیے جاتے ہیں پیشے سال بھی یہی ہوتا ہے اس طرح بھی ہے تیل کی گیس کی بزلی کی یہی کہانی ہے ہر سال وہی سیم جو ہے نا فراد کیا جاتا ہے ہر سال وہ فراد پکڑا جاتا ہے پرائم نیسٹر صاحب کو رہاں کو پریشانی ہوتی ہے اگلے دن جب وہ آتی ہے تو ان کا دل پسید جاتا ہے نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا نہیں وہ میں نہیں چھوڑوں گا ان کو کسی ہوتی کو نہیں چھوڑنا یہ جو چھوڑ ہیں جو کہ آپ کے کاملنٹ کے اندر ہیں اور پکڑے جاتے ہیں آپ کی کاملنٹ پکڑتی ہے چھوڑیاں ان کی تو ایسی سی سے جھوٹ بول جاتے ہیں ان کو ان کو نہیں کچھ کہا نہ سکتا یہ بچارے یہ تو ہمارے اپنے ہیں نا یہ تو ہمارے اپنے ہیں